میں آج آپ سے اس لئے مخاطب ہوں کہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ بہت گفتگو جاری رہی ہے ملک بھر میں اور اس کے بارے میں سوال و جواب بھی بہت سے ہیں تو یہ خیال کیا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے اور وہ ٹاپک ہے ویکسینز کا کرونا وائرس کے خلاف جو احتیاطی ویکسینز ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کروں گا اتنی بڑی ہماری پاپلیشن ہے اور اتنا بڑا ملک ہے اس کے لئے ویکسین مہیا کرنا اور اس کو لوگوں تک لانا ایک چھوٹا قدم نہیں ہے اور خصوصاً اس دور میں جبکہ ویکسین کی ڈمانڈ جو ہے وہ اچھی خاصی زیادہ ہے اسی وجہ سے حکومت کی تمام ایفٹ کئی مہینے سے اس سلسلے میں بروے کار لائی جا چکی ہے نہ صرف کہ ہماری ہمارا پورا ارادہ ہے بلکہ تمام حکومت کی مشینری اس سلسلے میں کام کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ جلد ہم آپ کو اس میں کچھ ٹھوس اور ڈیفنٹ چیزیں بتانے کے قابل ہوں گے لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ کیا طریقہ کار تھا اور ہے جو اپنایا گیا اس ویکسین کو فراہم کرنے کے لئے اور حاصل کرنے کے لئے جو پہلا قدم تھا وہ یہ تھا کہ ماہرین کی ایک کمیٹی بنائی گئی اس اس ٹاپک کے ماہرین کی جن کو ٹاسک یہ دیا گیا ان کو کام دیا گیا کہ وہ وہ تمام ویکسینز جو دنیا بھر میں تیار ہو رہی ہیں ان میں سے ایک لسٹ بنائیں ایک شورٹ لسٹ بنائیں ان ویکسینز کی جو کارامت ہونے کے لائق ان کو نظر آ رہی ہیں اب یہ کچھ کئی مہینے پرانی بات ہے جب ابھی یہ پروسس چل رہا تھا انہوں نے تمام جو ویکسین کینڈیڈیٹ سے ان کو دیکھا جو تقریباً ڈیرھ سو کے قریب تھے ایک سو پچاس کے قریب ویکسین کینڈیڈیٹ تھیں اور انہوں نے تمام اعداد و شمار کو دیکھ کے ان کی ٹیکنالوجیز کو دیکھ کے کمپنیوں کی قابلیت کو دیکھ کے جو ابتدائی نتائج تھے ان کو دیکھ کے یہ تائین کیا کہ تقریباً آٹھ یا نو ویکسینز ایسی ہیں جس کے بارے میں فردر گفتگو کی جا سکتی ہے اچھا اس شورٹ لسٹنگ کو آگے لے جانے کے لیے بہت ایک ضروری مرحلہ یہ تھا کہ جو ویکسین فراہم کرنے والی کمپنیاں تھیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیے جائیں جس کو نون بسکلوجر بولتے ہیں تاکہ آپ ان کے ساتھ گفتگو کر سکیں اور وہ اپنے اعداد و شمار اور ویکسین کے بارے میں باریک ترین انفرمیشن آپ سے شیئر کر سکیں اس ٹیکنیکل کمیٹی نے یہ ساری انفرمیشن دیکھنے کے بعد کچھ اہم جسے کہتے ہیں نکات سامنے رکھے جس کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے کہ کون سی ویکسینز لی جائیں گے اس میں یہ دیکھنا تھا کہ کون سی ٹیکنالوجی بروہ کار لائی گئی ہے اس میں یہ دیکھنا تھا کہ بیماری سے بچاؤ کی جو ایفکیسی ہے یعنی اس کی افادیت ہے جو ویکسین کی طاقت ہے وہ کتنی ہے اس کے علاوہ کیا ویکسین سیف ہے اور اس کی سیفٹی کا کیا ڈیٹا ہے کیا اس میں سائیڈ افیکٹس یا مزہر اثرات تو زیادہ نہیں پھر یہ کہ ویکسین کو سپلائی کرنے کے لیے کول چین کی کیا ریکوائرنمس تھی کول چین سے مراد یہ ہے کہ اس کو کس ٹیمپریچر پر رکھنا ہے اور اس کی ہماری کیا جو ہے ملک کے اندر کیا کیا کیپیبلیٹیز موجود ہیں اور اس کو کیسے میچ کیا جائے اس کے ساتھ پھر اس کی کاسٹ کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے اور یہ پھر دیکھنا ہے کہ جس کمپنی سے بات ہو رہی ہے اور اس کی پروڈکشن کپیسٹی کتنی ہے وہ کتنی ویکسینز بنا سکتے ہیں اور کتنے وقت میں اور بروقت ڈیلیور کرنے کی کیا قابلیت موجود ہے اس کمپنی کی اور پھر آخر میں یہ کہ یہ ساری چیزیں کے ہونے کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اس کو اویلیبل کرنے کی کیا پاسیبلیٹی موجود ہے اب جب اس کمیٹی نے یہ تائین کر لیا کہ چند ویکسینز ہیں جو اس معاملے میں وائبل ہیں جو ہم خرید کر سکتے ہیں یا ہمیں ان کے خرید کے بارے میں اگلا قدم اٹھانا چاہیے تو حکومت نے ان تمام شارٹ لسٹڈ کمپنیز کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھی اور اس کو اگلے لیول تک لے کر گئے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایفٹ جاری تھی کہ وہ تمام ویکسینز جن کے ابتدائی اور مرتب ہوئے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں ان کو ریجسٹر کیا جائے تو آپ نے سنا دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند دنوں میں دو ویکسینز ایسٹرازینکا کی اور سائنو فارم کی جو ہیں وہ ڈرائپ نے جو ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی ہے پاکستان کی انہوں نے ان کو اپروف کیا اس وقت ہم ایڈوانسٹ سٹیج آف ڈسکشن پہ ہیں پروکیورمنٹ کے لیے حاصل کرنے کے لیے دو کمپنیوں کے ساتھ سائنو فارم کے ساتھ اور دوسری ایک اور کمپنی ہے کین سائنو سائنو فارم کی جو ویکسین ہے یہ وہ ہے جو آپ کئی ملکوں میں سن چکے ہیں استعمال ہو رہی ہے متحدہ عرب امارات میں استعمال ہوئی ہے اور اس کی افادیت جو ہے وہ تقریباً اسی فیصد کے قریب ہے کچھ ملکوں میں پچاسی فیصد تک بھی گئی ہے تو یہ ایک سائنو فارم ہے جو دوسری ویکسین جس کا ذکر میں نے کیا کین سائنو اس کے جو تیسرے مرحلے کے ٹرائل ہیں فیز 3 ٹرائل وہ پاکستان میں کنڈکٹ کیے جا رہے تھے اور وہ تقریباً اب ختم ہونے کو ہیں اور اس کے نتائج جو ہیں وہ جلد سامنے آئیں گے اس وقت سترہ ہزار پانچ سو کے قریب جو چن لوگوں نے اس ٹرائل میں حصہ لیا ان کی تعداد تھی اور وہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے جو پانچ سینٹر ملک میں سے تھے ان میں تین میں ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اور دو اب اپنے فائنل مراحل میں ہیں اس کے علاوہ جو انٹیرم انالیسز ہوتا ہے جو ابتدائی نتائج ہوتے ہیں اس کا جو سٹیٹسٹیکل انالیسز ہوتا ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ فروری کے شروع میں وہ ابتدائی نتائج سامنے آ جائیں گے اور ہمیں انٹائٹلمنٹ ہے اس ویکسین کی تقریباً بیس ملین ڈوزز حاصل کرنے کی بشرتے کے جو نتائج ہیں وہ مصبت ہوں اور جو ویکسین ہے وہ کارامت ثابت ہو نتائج کی روشنی میں یہ وہ ہیں جو بائی لیٹرل ارینمنٹس تھے جس میں ہم نے کمپنیوں کے ساتھ برا حراست بات جاری کر رکھی ہے اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ نوٹیبل چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی اس کے علاوہ ایک کوویکس فسیلٹی ہے کوویکس فسیلٹی ایک طریقہ گار ہے جس میں اکٹھی پرچیز کی جاتی ہے ویکسین ایک کنسورشیم کے امبریلہ میں تاکہ اکٹھی خریب کر کے بہت سارے جو لو میڈل انکم کنٹریز ہیں ان کو فراہم کی جائے اور اس میں ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ تقریباً بیس فیصد جو ملک کی پاپلیشن ہے اس کو وہ فراہم کریں گے ان ایفرٹس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں حکومتی تعلقات اور دیگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو کرنی ہے اور ان کو ریچ آؤٹ کرنا بھی ضروری تھا تو ہم لگتار چین کی حکومت ان کے سفیر کے ساتھ گفتگو میں رہے ہیں اور ملٹپل دفعہ کئی دفعہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اب ہم ان تمام نشستوں کی جو ہے ایک پوزیٹیو آؤٹ کم کی طرف جا رہے ہیں اس کے علاوہ آج برطانیہ کے جو سفیر ہیں وہ بھی آئے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ گفتگو کے نتیجے میں بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ بہتر ہم آپ کو انفرمیشن دینے کے قابل ہوں گے اب مجبوری طور پر کیا سٹیٹس ہے اس وقت ہمیں کبھی امید ہے کہ جیسے میں کہتا آ رہا ہوں کہ پہلی سے ماہی دو ہزار اکیس کی جس میں اب ہم ہیں جنوری سے لے کے کتیس مارچ کا جو ٹائم فریم ہے اس میں انشاءاللہ ہم تقریباً ایک ملین ڈوزز جو ہیں وہ فراہم کرنے کے قابل ہوں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے فوراں ساتھ آگے اس سے زیادہ تعداد میں جو ویکسینز ہیں اس کے علاوہ وہ بھی ہم اپٹین کر لیں گے اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے ہماری تقریباً دو سو بیس ملین آبادی ہے جس میں سے تقریباً ایک سو بیس ملین لوگ جو ہیں وہ اندازن اپروکسیمیٹلی اٹھارہ سے نیچے کے ہیں تو اس میں ایڈلٹ پاپولیشن جو بالغ لوگ ہوتے ہیں اٹھارہ سے زیادہ عمر کے ہوتے ہیں ویکسین انہی کے لئے اپرووڈ ہے اور انہی کو لگائی جاتی ہے تو تقریباً ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم ستر فیصد کے قریب اپنی پاپولیشن کو ویکسین فراہم کر دیں تو جو ہے ایمیونٹی حاصل ہو سکتی ہے اچھا اب اس حدف اس ٹارگٹ کی طرف کام کرنے کے لئے نہ صرف کہ ویکسین کی فراہمی بہت اہم ہے ظاہر ہے وہ ویکسین چاہیے اور آپ استعمال کریں لیکن ساتھ ساتھ جو دیگر اس کی سپلائی چین ہے اس کی باقی تیاری ہے وہ بھی بہت اہم ہے اس کے لئے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا اقدامات ہوتے چلے آئے ہیں اور کیا کر دئیے گئے ہیں اس کے لئے تیاری سٹورج کے لئے ڈیلیوری کے لئے اور اس کو لگانے کے لئے وہ جیسے میں نے ذکر کیا بہت اہم ہیں جو ہمارا ای پی آئی ہے ایکسپینڈڈ پروگرام فر ایمنیزیشن جو کہ ٹھیکے لگانے کے لئے یا حفاظت ہی ٹھیک ہے اس کے مربوط اور پراپر طریقے موجود ہیں ان کو پاس ٹریننگ موجود ہے اس کو کرنے کی لیکن اور وہی ہماری ہماری جو نیشنل کیمپین ہوگی وہ ای پی آئی پروگرام کے تھرورن ہوگی اور وہی ویکسین کو سٹور کریں گے اور ای پی آئی نے اپنا جو کول چین ہے اس کو ریویو بھی کر لیا ہے اس کو مضبوط بھی کر لیا ہے اور وہ اس کو فردر ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اپنی تمام پاپولیشن تک ویکسین پہنچانے کے لئے ان کے قابل ہوں گے اور ہیں اس کے علاوہ بہت اہم تھا کہ چونکہ یہ ویکسین بالغ لوگوں کو لگے گی یہ بچوں کو نہیں لگتی عام طور پر تو اکثر حفاظت ہی ٹھیک ہے بچوں کو لگتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اپنے انفرمیشن سسٹم کو اس کے ساتھ اپگریڈ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ جو اس ویکسین کی ڈیپلائمنٹ ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے مرحلے میں ہم فرنٹ لائن ورکرز کو اور پھر پینسٹ سے اوپر کے لوگوں کو اور ساٹھ سے اوپر کے لوگوں کو لگائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے جائیں گے تو اس سارے طریقے کار کو ایک نظم و ضبط سے کرنے کے لئے ایک سوفٹوئر ڈیویلپ کیا گیا ہے اور اس کو ٹریک کرنے کی تمام کیپیبلیٹیز بنا لی گئی ہیں ایک ریسورس منجمنٹ سسٹم جو ہے ہمارے ہلتھ کے ورکرز کو ریجسٹر کرنے کے لئے اس میں تقریباً چار لاکھ سے زیادہ ورکر جو ہیں وہ انفرادی طور پر ریجسٹر ہو چکے ہیں ان کے اپنے نام اور ایڈنٹیفکیشن کے ذریعے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو ہیمن ریسورس ہے اس کو ٹرین کرنے کی ضرورت تھی ری ٹرین کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس ویکسین جب یہ آتی ہے تو اس کو ایک منظم طریقے سے پاپلیشن تک پہنچایا جائے تو ان کو بھی ان کی ٹریننگ شروع ہو چکی اور یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں ہزاروں میں یہ ہماری ورک فورس ہے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں جو دواء لگائیں گے اس کے لئے وہ ٹیکنیکل سٹاف ہے جنہوں نے ڈیجیٹل سسٹم کو دیکھنا ہے جو لوجسٹکس ہیں اس کا سارا نظام چلانے کے لئے جو لوگ ہیں اور ویسٹ مینیجنگ اب اس معاملے میں عوام کو یہ کیسے مہیا ہوگی یہ فیزز میں ہوگی جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں میں دوبارہ دھورا دیتا ہوں سب سے پہلے جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکر ہیں ان کو ہوگی پھر فوراں اگلے مرحلے میں جو دیگر ہیلتھ کیر ورکر ہیں اور وہ لوگ جو پینسٹ سے اوپر عمر کے ہیں پھر جو ساٹھ سے اوپر والے ہیں اور پھر بتدریج وہ تمام پوپلیشن جو اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کی ہوگی اور میں پھر یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ فراہمی فری آف کاسٹ ہوگی یعنی جو سرکار حکومت پاکستان کے ذریعے اپٹین کیوی ویکسین ہے یہ ہمارے عوام کو بغیر کسی چارج کے بغیر کسی قیمت کے یہ فری لگائی جائے گی اور تھوڑا سے یہ بھی بتا دوں کیونکہ اس بارے میں بھی ذکر ہوتا رہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی پروکیورمنٹ کیا ہے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر یا فر دائٹ میٹر پروینشل گورنٹ جو ہیں کسی پر بار یا پابندی نہیں ہے کہ وہ نہیں پروکیور کر سکتے ہم نے اس محلے کو اس طریقے کار کو آسان بنانے کے لیے ریجسٹریشن کا پروسس جو ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کر دیا دو ڈرائب کے اپروول ہو چکے ہیں اور اس طرح سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ وہ کون سی ویکسین ہیں جو کہ ریجسٹریشن جن کی ہو چکی ہے اور وہ دیگر جو پارٹیز ہیں اگر وہ پرائیویٹ لی پروکیور کرنا چاہیں تو ان کے ذریعے بھی یہ آپ آئے گی اس ساری گفتگو کا اس بات کا آپ کے سامنے رکھنے کا محض مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ صرف ایک دن کا کام نہیں یہ کئی مہینوں کی افرٹ ہے جو انشاءاللہ آپ اپنا سمر دے گی اور ہمیں پوری امید ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا بتایا تھا کہ ہمیں امید ہے اور اس ساری چیز کا پلان ہے اور یہ کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ پہلی سے ماہی دو ہزار اکیس میں ہم اپنی ویکسین لگانا شروع کر دیں گے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ وہ پہلے ایک ملین یا ایک اشاریہ ایک ملین ویکسین کا ذکر ہوا تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہم ہی پیدا ہو گئی کہ بس یہاں بات رک جائے گی بلکل ہرگز نہیں اسی لئے میں نے کچھ دیگر پلانز جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ہماری جو الیجیبل پاپولیشن ہے یعنی جو اٹھارہ سال سے زیادہ کی پاپولیشن ہے اس کی ایک ستر فیصد کے قریب جو اس کی شرع ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ویکسین لگائی جانی چاہیے تاکہ ساری سوسائیٹی میں اس کی پروٹیکشن آسکے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ جلد آپ کو اس بارے میں کچھ بہتر خبر بھی دینے کے قابل ہوں گے